زکاة کا نصاب ساڑھے ساتھ تولے سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی ہے اگر ایک یا دونوں چیزیں اس مقدار میں آپ کے پاس ہوں یا دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوں جن کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے یا تجارت کا سامان ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے یا نقد رقم موجود ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں ایک سال گزر جانے پر ان کی زکاة ادا کرنا آپ پر لازم ہے میں نے آج کا حساب لگایا ہے ایک گوگل کی ویب سائٹ سے چاندی کا جو ریڈ میں نے معلوم کیا ہے اس میں فی طولہ چاندی 1717 روپے آیا ہے تو اس حساب سے ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت 90142 روپے بنتی ہے جس کسی کے پاس بھی مذکورہ رقم موجود ہو اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے زکاة کا حساب کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سال گزر جانے پر جس قدر سونا چاندی نقد رقم سامان تجارت آپ کے پاس موجود ہو ان سب کی قیمت لگا کر سب کو اکٹھا کر لیں اس کا ڈھائی فیصد جو ہے وہ زکاة بنتی ہے جسے آپ ایک مرتبہ بھی ادا کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے حسب سہولت ادا کرتے رہیں یہ بھی جائز ہے ایک لاکھ پر ڈھائی ہزار زکاة بنتی ہے دو لاکھ پر پانچ ہزار روپے اسی طرح آگے حساب لگاتے جائیں ہر لاکھ پر ڈھائی ہزار کا اضافہ کرتے جائیں یہی زکاة کا طریقہ ہے